امریکہ کے نئے صدر کا آج انتخاب ہوگا لیکن آئیوہ اسٹیٹ یونیورسٹی میں پاکستانی اور بھارتی طلبہ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے علی رامے اس وقت وہاں پر ہیں علی رامے اپ ڈیٹ کیجئے گا امریکہ کے لیے آج کے لیے آج نیا صدر جو ہے وہ مکتب کیا جا رہا ہے اور اسی کے حوالے سے مختلف جاستوں میں آج پولنگ کا سلسلہ جب وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ آج کون صدر منتخب ہوتا ہے لیکن اب اس پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے رشی اور پاکستان سے اومیر یہ دونوں سٹوڈنٹ ہیں آئیوہ اسٹیٹ یونیورسٹی میں زیرہ تعلیم ہیں مختلف شعبوں میں لیکن ہم ان سے مختلف شعبوں پر بات کریں گے میں آپ سے بات کروں گا کہ ہیلری اور ٹرف کے جیتنے کے بعد انڈیا کے ساتھ تعلقات مستحقم ہوں گے یا نہیں کیا سمجھتے آپ مجھے تو بہت پوزٹیو لگتا ہے کہ ان بہت کسز انڈیا کے ساتھ تو او ایس کے رلیشنشپ بڑھ ٹائم پہلے سے آپ اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ امپرووڈ ہوا یہ آفتر دی نائنٹیز اور اب تو ایسٹیو سٹرونگ دن ایور آگے بھی میں سے لگتا ہے کہ سینگ ڈی اکنومک ڈبلیپمنٹ انڈیا میں سے لگتا ہے کہ ایس ایس کے فیور میں ہے اچھا ہیلری کو سپورٹ کرتے ہیں یا ٹرمپ کو ہیلری ہیلری کو ٹھیک ہے آپ نے ان کے بات سنی ہے رشی کا کہنا ہے جن کا تعلق انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ ہیلری کو سپورٹ کریں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے حجاب سے جن کا تعلق ہے اومیر اور یہ انجیننگ انجیننگ کر رہے ہیں آگا سٹڈی اونیورسٹی سے اچھا آپ بتائیں کہ ہیلی اور پنیمٹرن کے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس کے بارے میں آپ زیادہ دیدوار جو ہے موجود سمجھتے ہیں زیادہ لائکلی ہوت تو یہ ہی ہے کہ ہلری بنے گی اگر آپ لوگوں کا موڈ دیکھیں اور میڈیا کی ڈیریکشن دیکھیں اور ریشنٹ پولز جو ہیں ان کو دیکھیں تو اوورویلمنگ چانسز تو یہ ہی ہیں کہ ہلری بنے گی اس میں صدر کے لیے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کیا انڈیا لچک دکھائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے آپس کی بات ہے تو اس پر بھی بات چھوئے گا ہی نہیں کہنے چاہیے آپ کیا سمجھتے گے کچھ پوزٹیف فیو بیک آئے گا یا نہیں آئے گا میرا نہیں خیال کہ انڈیا لچک دکھائے گا یا پاکستان لچک دکھائے گا مطلب آپ کی اپنے انٹرس میں جو ہے آپ وہ کریں گے امریکہ کیا کہہ رہا ہے یا کار کنٹی کا کہہ رہا ہے اس سے فکت نہیں پڑھنا چاہیے سیکنڈلی جو امریکہ ہے ان کا ہر جو پریزیمنٹ جب بھی آتا ہے جو بل کلنٹر کا لے لیں وہ بھی آئے اس لئے کام ہے ریزول کروں گا بوش نے بھی کوشش کی پرم بھی کہہ رہا ہے میڈیا مائلیج لینے کے لیے اسے فکت نہیں پڑھتا میرے خیال سے تروازے گھولیں امریکہ کی گھولیں وہ ہمیں خود کرنا چاہیے یا انڈینز جو ہیں وہ پچھلے پچاس سال سے اپنے بندے بھیج رہے ہیں اور اس سے اب ہمیں نظر آتے کہ ان کی سوٹ پارٹ ڈیویلپ ہوئی ہے پاکستان نے اس چیز میں کافی پیچھے رہ گیا ہمیں اس پر محنت کرنے ہی چاہیے اور جانبوج کے سٹیپس رہے ہیں جسے ہم زیادہ زیادہ بھیج رہے ہیں بلکل بوش رکی آپ نے بات سنی ہے رشی ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود تھے جو کہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور پاکستان سے پنجاب سے جن کا تعلق ہے دونوں کی آپ نے رائے سنی کہ جو صدارتی لیکشن ہے ان کے انڈیا میں کیا اثرات ہوں گے انڈیا کے حوالے سے کیا پولیسی ہوگی پاکستان کے حوالے سے کیا پولیسی ہوگی لیکن آج اس کا فیصلہ ہوگا کہ اب میں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آئی اوہ یونیورسٹی سے